پاکستان پر ٹی ٹوئنٹی کے نیو رینکنگ آئی ہے جس میں پاکستان دوسری پوزیشن پر آگئے پہلی پوزیشن پر انڈیا ہے اور دوسری پوزیشن پر پاکستان ہے سو یہ بہترین بات ہے اور اب باق کرتے ہیں کہ آج کے پاکستان اور سلنکا کے درمین ہونے والے میچ کے بارے میں جو کوئی خاص معنی تو نہیں رکھتا تھا ایسا سمجھ لے کہ پریکٹس میچ ہی تھا فائنل کے پہلے جس میں سلنکا نے توس چھت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ان کے لئے بہترین ہی تھا کیونکہ انہوں نے شروع میں پاکستان کے بیٹنگ کو ہلا کے راج کیا شروع میں ہی محمد رزوان، فخر زمان اور بابا رازم کو بھی اوٹ کر دیا تیس رنس پہ تو اس طرح انہوں میں پاکستان کی بیٹنگ لینگ کو ہور لیا اور ہر ہور میں وکٹ لیتے لیتے آخر کار پاکستان کی دس دکٹیں نکال دی انیس سو ہور میں اور ایک سو اکیس سکور پہ اس بات کا کریڈٹ سلنکا کے بولنگس کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہترین بولنگ کا مضرح کیا اور حسن انہوں نے تین وکٹیں حاصل کی اور سب سے مین وکٹ بھی حاصل انہیں نہیں کیا اور پھر جب دوسری ننگ سٹارٹ ہوئی تو پاکستان نے یہ اپنی روایت برق قرار رکھی کہ پہلے اوور میں وکٹ لے لیتے ہیں اس بار نہ شہین تھا نہ نسیم تھا اس بار تھا محمد حسنین محمد حسنین نے بھی پہلے اوور میں وکٹ لے کے پاکستان کی اسی طریقے کار کو برقرار رکھا اور پھر ایک کے بعد ایک اگلے اوور میں ہارس روک نے بھی کر لے لی تو اس طرح پاکستان کی پوزیشن تھوڑی اچھی ہونے لگی لیکن بعد میں جا کے انہوں نے تھوڑا خود کو مضبوط کیا اور وکٹیں بھی نہیں دیں اور کیونکہ اتنا بڑا ٹارگٹ ہی نہیں تھا ایک سو بائز کا ٹارگٹ تھا جس میں سلنکا نے آسانی سے یہ وہ چیز کیا اپنے وکٹیں بھی نہیں گرنے دی اور تیز بیٹنگ میں نہیں گیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میچ انہوں نے جیت جانا ہے لیکن پاکستان نے پھر بھی سلنکا کے پانچ وکٹیں نکالی حالانا کہ یہ میچ جیتنے یا ہرنے سے کسی بھی ٹیم کو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا کیونکہ دونوں ہی فائنل کے لیے پہنچ چکے تھے اور اچھی کار کردگی رہی ہے آج کے میچ میں بابر نے تو صحیح ہے تیس رنگ بہت خراب نہیں ہے لیکن حسن علی نے بھی جانس ملنے پر بھی کچھ ایسا خواست نہیں دکھتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا پر آگے ہم بہت سے انفرمیٹ ویڈیو بنانے والے ہیں کرکٹ کے اوپر اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تھانکیو